بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر تنویر ارشا چودری جیسا کہ ہمارے تمام بیوز فالور پیشنٹ فرینڈز اور فیملیز جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ٹیشو کو ڈرس کرنے کی کوشش کی ہے اور آج ہمارے پاس جو ہے وہ کلینیکل ڈائیٹیشن اکیلہ مشتاق صاحبہ موجود ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر اکیلہ آج ہمارے کلینیکل وزٹ پہ تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ روز مرہ جو زندگی کے اندر ہمیں جو ہے وہ نیوٹرنٹس کتنی بوڈی کو چاہیے ہوتے ہیں اور ڈائیٹ جو ہے وہ ہمیں کس کٹاگری کی رکھنی چاہیے جیسا کہ ہمارے تمام ویورز جانتے ہیں کہ آج کل پری ڈائیابیٹک ڈائیابیٹک پھر اس طرح ہائپرٹینسیو اور دل کی بیماریوں کے عام مریض جو ہے وہ ہر جگہ آتے ہیں تو اس روٹین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ڈاک سابا سے جانے گے سب سے پہلے ڈاک سابا اپنا انٹرڈکشن کروائیں گے اور پھر ڈاک سابا بتائیں گی کہ آج کے دوہر کے اندر ہمیں ڈائیٹ میں کیا چیزیں کم لینی چاہیے اور کون سی چیزیں ایسی لینی چاہیے جس سے آپ کی ملٹی ویٹیمنز کی کمی پوری ہو سکتے ہیں اسلام علیکم ایم کلینیکل ڈائیٹیشن اور نیوٹریشنس ڈاکٹر اکیلا مستاق جی سابا آپ کو یہ بتائیے گا کہ جیسے ہیپر ٹنسر یا ڈائیبیٹک پیشنٹ جتنے بھی ہمارے پاس آتے ہیں تو بیسیکلی ان کو کون سی چیزیں فروٹس کے اندر ویجیٹیبلز کے اندر یا جو ڈائیٹ میں چاول وغیرہ اس طرح کی چیزیں کون سی چیزیں کم یوز کرنی چاہیے اور کون سی چیزیں ان کو ریگولر لینی چاہیے ہر انسان کی ڈائیبیٹیز کے ریشو دیکھ جائے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کا خوراکہ بھی اسمال کرنا یا کون سی چیزیں دینی چاہیے کون سی چیزیں نہیں دینی چاہیے اس کی پوری لسٹ بندی ہے پھر اس کے اکورڈنگ ان کو بتا جاتا ہے کہ آپ نے یہ چیز کھانی یہ چیز نہیں کھانی کوئی ایک دوسرے کا فولو نہیں کر سکتا ہے ہی دوسرے کا فولو کریں گے تو کیللیس کا بھی ایشوز آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کا فولو اپ کروا جاتا ہے فولو اپ میں پڑا چلتا ہے کہ آپ کے جو ایشوز تھے وہ سولف ہوئے یا نہیں ہوئے فردر آپ کو اور چیزیں بھی ایڈ کر دی جاتی ہیں تاکہ آپ آسانی سے اپنی شگر کو کنٹرول کر سکیں اپنے بی پی کو کنٹرول کر سکیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک میڈیسنز کی بھی بتا جاتا ہے کہ آپ کی میڈیسنز اس طرح اپنی انٹیک کرنی اس کی چینجنگ بھی ہونی چاہیے پھر آپ کا سکس مانس یا آفٹر ون ایئر آپ کا فولو اپ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کی چیزیں بھی آپ کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کے ٹاکھ بھی کرتا ہے اور آپ کے لائف اسٹائل کو اپنی کتاب کرنا رہنا سائنا اٹھنا ٹائمنگ کو درور فولو کرنا چاہیے اس کے ساتھ جتنا ہی میں ڈائی پلانک کر رہی ہوتی ہوں ایڈ بھی کرتے ہوں چیدوں کو آئی بھی کرتے ہوں اس طرح ہوتی ہوں اس لئے ضرور ہوتا ہے ہیپرٹنسیر والے پیشنٹ ہوتے ہیں ہئی بلند پیشنٹ ہوتے ہیں اکثر ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ دو بھائے لیگ لیں تو وہ کتے ہیں کہ میں انڈا بڑا گرم ہے تو میں انڈا نہیں لے سکتا تو کیا آپ یہ سبنیتی ہے کہ ہیپرٹنسیر والے پیشنٹ کو ڈائیٹ میں بہترین گیلریز پروٹین کے لیے اس کو انڈا یوز کرنا چاہیے انڈا ان کو دینا چاہیے لیکن ان کو ٹوائز ای ویک دے دیں ان کا مائنڈ سیٹنگ کرنے کے لئے ان کو بتائیں کہ آپ آدھا لے لیں پورا لے لیں کچھ اور ورائیٹیز ایڈ کر دیں جب ڈائیٹ پلینڈ کے اندر تین چاہ ورائیٹیز ڈال دی جاتی ہے آپ یہ سمال کرنے یہ کرنے یہ کرنے پھر وہ بھی فیٹ اپ نہیں ہوتا جلدی تھکنی جاتے پھر اس کے ساتھ سمال کرتے کرتے انسان کو پچھلتے جو چیزیں میں کھا رہا ہوں جو کیلوز میں لے رہا ہوں مجھے پڑتا ہے کہ میرے لئے اچھی ہیں جیسے اگر میں اپرٹینشوالی پیشنٹ کا جس کا بی پی ہائے رہتا ہے یا لو رہتا ہے ان کے لئے اے بی سی جوز رکیمنٹ کرتی ہوں وہ بہت ہیلزی ہوتا ہے وہ ہر پرسن یوز کر ساتا ہے لیکن وہ ہی اس کا میس یوز نہ کریں اس کے اندر شگر ایڈ نہ کریں اس کے اندر بوٹل نہ ایڈ کریں ایڈ کریں صرف پانے کا اور فروٹس کا انٹیک کر کے سمال کریں تاکہ آپ کو پہ چلے کہ آپ ایک ہیلزی چیز رہ رہے ہیں شگر فری چیزیں آپ کے لئے ہیلزی ہو سکتی ہیں اگر چینیزیں سمال نہیں کریں گے تو آپ کی ڈائیٹ کوئی پور نہیں ہوگی کوئی اچھی نہیں رہے گی لیکن اچھی بنانے کے لئے آپ اس کے ناس ٹیویا وغیرہ کچھ اور ویاریٹیز ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کا ٹیسٹ ڈیویلپ کرتے ہیں انسان صرف ٹیسٹ پر ڈیویلپ کرتا ہے کہ اگر مجھے ٹیسٹ آ رہے تو وہ چیز میرے لئے اچھی ہے کبھی نہیں سوچیں کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں کہ ہمارے لئے کتنے بینیفیٹس ہو سکتے ہیں بینیفیٹس بھی دیکھیں ڈیزیز ایک پرسن کو ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ لانگ ٹائم اپنے بارے میں سوچیں کہ یہ ڈیزیز ختم نہیں ہوگی تو لائف انہف ہے مطلب زندگی ختم ہے زندگی کو آگے لے کر جانے کے لئے آپ کو اپنا لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے گا فرسٹ آف آل پھر اپنی ڈائیٹ کو اچھا کرنا پڑے گا اپنی روٹین سہی کرنی پڑے گی جس کی روٹین سیٹ ہے تو وہ انسان لائف کے اندر پرفیکٹ ہے وہ زندگی کو انجوائے کر سکتا ہے ہرڈ ڈیزیز میں آئی ای ایڈ ڈی پلس والے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ہرڈ ڈیزیز میں ہوتے ہیں ہرڈ ڈیزیز میں ہوتے ہیں ایسے پیشنٹ کے لئے فروٹس میں جو ہے وہ کون سے ایسے فروٹس وہ اس کا انرجی لیول بھی پورا رہے اور اس کا کولیسٹرول لیول بھی نہ بڑے یا شوگر کا لیول انسولین ریزیسٹنس بھی نہ ہو اور وہ ہرڈ ڈیزیز سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے جیسے ڈیابیٹیل پیشنٹ یا ہیپر اٹنشن کو گریفروٹ رکمینڈ کرتے ہیں جیسے ترھاپل ڈیویس فرکمینڈ کرتی ہوں جیسے نہ ہیٹک کنسے لیں ان کو فیبریچ لینے کے لئے صبح نہامو یا کھالی پانی پی لیں یا کوئی اپل فوڈ انٹیک کر لیں وہ تو کھاڈیو ورسی دیزیز کوسٹرول لیول چیزوں سے کنٹرول کرے گا اس سے پہلے آپ کو جب کھاڈیو ورسی پر ہی ہوتا ہے یا آپ کو کھاڈیو ورسی دیزیزز ہوتے ہیں آپ دیکھیں آپ کی ڈائیٹ کے لئے جو چیزیں ایٹ ہو رہی ہوتے ہیں وہ ساری فائٹی ہوتی ہیں اوئل والی ہوتی ہیں نمک مسائلے والی ہوتی ہیں اگر ان کو کٹ آف کر دیا جائے تو آپ خود با خود اس طرف جانا شروع ہو جائیں گے فائبر ریچ اپنی ڈائیٹ کرنا ڈائیٹ لے کرنا ہے فائبر ریچ ہمیں فروٹ و ویجیٹیبل سے ہی ملتا ہے جو ہمیں کونسٹریپیشن نہیں کرتا کارڈیوورسی پر ڈیزیز کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے ہپر ٹینشن کنٹرول ہوتی ہے ڈیزیزز آپ کی لائف کرنا تب آتی ہیں جب آپ سوچتے ہیں کہ میں ایک لائف کو انجوائے کر رہا ہوں جو چیز آپ کی لائف ہو گیا آپ کو سائیڈ افیٹ دے گی بینیفیٹس نہیں دے گی بینیفیٹس لینے کے لئے آپ اپنی لائف کرنا چیزوں کو ایڈ کریں ایک پرسن کو کوئی ٹائپ آف ڈائیٹ بتاتے ہیں یہ آپ نے ٹائپ آف ڈائیٹ کرنی ہے لائک انٹرمنٹی فاسٹین ڈائیٹ کرنی ہے تو جسے آپ کا وضن کنٹرول ہوگا آپ ہیلز ہوں گا یہ ہوں گے کتنی دیتا کر سکتا ہے ایک دیتا کر سکتا ہے ایک دیتا کر سکتا ہے پھر اس کے بعد فضل سے چینج کرنا پڑتا ہے اس لئے اسی طرح ہے کہ ہم چیزیں ورائیٹس کے ساتھ آسا ان کو ریسپیز بھی ریکمین کرتے ہیں کہ ریسپی اتنی پوشن کی اس پرسن کے لیے تو وہ لانگ ٹائم یوز کر رہا تھا سب بینی فیٹس ملتے ہیں جیسے ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں ان کو شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے تو شوگر میں ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ شوگر والے جو مریض ہیں وہ کون سے ایسے فروٹس ہیں جن کو وہ آوائیڈ کریں اور کون سے ایسے فروٹ ہیں جن کو وہ پروپر طریقے سے اپنی باڈی میں انٹیک کریں تو ان کا انرجی لیول کھلشیم اور منرلز پھر اس کو نیوٹرنس جتنے ان کی باڈی کی نید ہے وہ پوریوں سے جتنا بھی گرین پار جتنا بھی گرین پار جسی ہیں فروٹس ویجیٹیبلز گرین کلر کھولے آئیں گے وہ انٹیک کریں کھولیگ ہیڈا آجے گرین ایپل آجے اس کے ساعت ساتھ آپ پالک لے ستنے ہیں ساگ خاص ستنے ہیں لیکن ساگ بھی ڈیاب ٹیسپیشن کو کارک ہانے کل کرتی ہیں اس کا طرح کارک ہائیڈیٹ زیادہ آپ کے ساتھ سکتا ہے اس وقتکس دیتے ہیں اس کے بعد وہ ان کو جتنے بھی ریٹ زونے ہیں جس کوری قیت پر سکتے ہیں اس کے بعد یالو یالو ریکمیند کیا جاتا ہے جو آپ کی ہے لوگیر کیا ہے جو آپ کی کلیرین کو آپ فوکس کریں لائک فزم پر میرے پاس ایک پچھر بھی ہے آپ کو شیئر کرتی ہوں وہاں پر میری فائل پوری ہو یا میں سر پچھر میں دکھاؤں ہوں ان کو شیئر اوکے ٹھیک انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ٹائم آپ کو دکھاؤں گی کہ ایک زوم بنا ہوا ہے جس کے اندار ریڈ، یالو، بلاک زوم کی لائنس ہوتے ہیں جس کے رکرمنٹ کیا جاتے ہیں کہ پیشن کو یہ چیزیں کھانی ہے یہ چیزیں نہیں کھانی کہ بی ایم 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 آپ کا نورمل ہونا چاہیے ایٹین ٹو 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 ٹک ہر پرسوں کو ایڈیر بی ایم ای تک ہونا چاہیے آپ کی کمر کی انچ اتنی ہونے چاہیے فی میل کی اتنی ہونے چاہیے میل کی اتنی ہونے چاہیے اس کے اقورن جب آپ ایڈیال پہ آ جاتے ہیں تو آپ یو آپ فیٹ تو آپ نے اپنی زندگیوں فیٹ کر لیا پر فیکٹ کر لیا ہم نے ان کی مجودگی کا فیدا اٹھتے ہوگا اپنے ویورز کے لیے کوشش کیا ہے کہ ہائپیٹنسیو آئی ایچ ڈی پلس ہارڈ ڈیز پھر اس طرح ڈائیبیٹک پیشنٹ جو ہیں ان کے لیے ایک جرنل سا نارج ہم نے آج شیئر کیا ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ڈاک سابا کے ساتھ نیکس اپیسوڈ کے اندر ایک نئی انفرومیٹک ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ